جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم جی تو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں ہم ملٹی پلائر ایکسلریٹر انٹریکشن پڑیں گے اب یہ کام بالکل آپ کے لیے سان ہے چونکہ ہم نے ملٹی پلائر کو پہلے ڈسکس کر لیا وہ کیا تھا کہ how much investment increases with the initial increase in sorry how much income increases with the initial increase in investment یہ ملٹی پلائر تھا اس کے بعد ہم نے ایکسلریٹر پڑھا ایکسلریٹر یہ تھا کہ how much investment increases with the increase in output یعنی انویسٹمنٹ کے بڑھنے سے کتنی انکم بڑھتی ہے یہ ملٹی پلائر اور جب انکم بڑھے گی تو آوٹپوٹ بڑھے گی تو اس کو پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کو نئی فیکٹریز نیا کیپٹیل انویسٹمنٹ بھی تو کرنے پڑے گی یہ ایکسلریٹر ہے ان دونوں کا انٹریکشن ہم پڑھتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ملٹی پلائر اور ایکسلریٹر کا جب پازیٹیو انٹریکشن ہوتا ہے تو ایکانومی بوم کی طرف چلی جاتی ہے آوٹپوٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یعنی انویسٹمنٹ انکریز ہو it will انکریز many fold income in the economy اور جب انکم انکریز ہو اور یہ ملٹی پلائر تھا اور جب انکم انکریز ہوتی ہے so it will انکریز many fold capital یا انویسٹمنٹ so یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہ ایکسلریٹر پرنسیپل ہے تو یوں جب پازیٹیو انٹریکشن ہوگا تو ایکانومی جو ہے وہ بوم کی طرف چلی جائے گی اور اگر آپ کی انویسٹمنٹ کام ہو جاتی ہے تو کئی گنا انکم کام ہو جائے گی یہ ڈی ملٹی پلائر ہوگا اور جب انکم کام ہوگی تو ہم نے یہ ایکسلریٹر میں دیکھا کہ وہ کئی گنا گروس انویسٹمنٹ کام ہو جاتی ہے تو یہ نیگٹیو ایکسلریٹر ہوگا تو جب نیگٹیو ایکسلریٹر اور ڈی ملٹی پلائر کا انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر ایکانومی جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف آ جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ سٹڈی کریں گے جی تو اس میں increase in autonomous investment یہ change in investment یہ increase increase mean change autonomous investment میں جب ہم increase کرتے ہیں تو it will increase many fold income in the economy اور یہ ڈی پینڈ کرتا ہے ملٹی پلائر کی اوپر through ملٹی پلائر so change in income is the effect of change in ملٹی پلائر یہ یا جس کو ہم ملٹی پلائر لکھتے ہیں کہ ملٹی پلائر is equal to change in income to change in investment تو جب investment change ہوگی تو وہ کئی گنا income change کر دے گی پھر جب آپ کی یہ investment کی وجہ سے اس investment کی وجہ سے ملٹی پلائر سے ملٹی پلائی ہوکے کئی گنا income generate ہوئی تو جتنی اب income زیادہ ہوگی اتنی investment بھی زیادہ کرنی پڑے گی یہ ہوگا accelerator principle so increase in induced investment through accelerator تو یہ through accelerator یعنی change in investment is equal to be multiplied by change in investment is equal to be multiplied by change in income کہ جتنی change in income ہوگی وہ multiplier coefficient سے multiply ہوگی accelerator sorry coefficient سے multiply ہوگی کئی گنا زیادہ investment جو ہے وہ create کرے گی ٹھیک ہو گیا جی تو یہ basic concept ہے لیکن اس کے لیے ہم نے table اور table جو ہے اس کو study کرنے چلیں اب ہم آتے ہیں جی اس کے table کی طرح اور یہ basic چیزیں ہم نے چونکہ multiplier ladder پڑھ لیا accelerator ladder پڑھ لیا اب کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ again اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ year zero سے لے کے five تک ہیں year zero اب اس میں یہ consumption ہے اور zero جو ہے وہ year میں یہ جو consumption اس minimum consumption بولتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ zero year سے لے کے onward یہ same ہی رہتی ہے تو جو constant consumption ہوگی اسے کیا بولتے ہیں income کیو پر dependent ہی نہیں ہے autonomous consumption تو یہ autonomous consumption جس کو آثر جو ہے economist یا تو A یعنی اس طرح سے بھی یہ consumption is equal to C not plus A C Y یوں بھی لکھتے ہیں یہ یوں بھی لکھتے ہیں C is equal to A plus B Y یہ یہ autonomous consumption ہے دونوں equation میں اور یہ basically multiplier ہے جو کہ income کیو پر depend کرتا ہے یہ gradient یعنی slope of the line ہوگا دونوں طرح equation ہمیں ملتی ہیں کئی ساری even آئی کیب کے پیپر میں بھی equation یہ دی ہوئی ہے یہ زیادہ کامر equation جب وہ یہ ہی چلتی ہے لیکن اس وقت جو book نئی ہے اس میں یہ equation دی ہے تو میں نے اس وجہ سے آپ کو دونوں دے دی ہوئی ہیں جی اب ہم دیکھتے ہیں زیرو یئر میں اٹانومس کنزمشن جو ہے وہ زیرو ہے اور یہ انڈیوز کنزمشن یہ سی وائ یہ جو اوپر من لکھی تھی انڈیوز کنزمشن جو کہ انکم کے ساتھ ست بڑھتی ہے اب ظاہرہ انیشلی انڈیوز کنزمشن جب انکم نہیں ہوگی تو یہ زیرو ہی ہوگی اب ہم آتے ہیں انڈیوز انویسٹ انویسٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے انڈیوز انویسٹ جو ہے وہ چینج ان کنزمشن انٹو ٹو چینج ان کنزمشن انٹو ٹو یہ ہوگی انڈیوز انویسٹ جی اس وقت چونکہ کنزمشن میں کوئی چینج نہیں ہے زیرو یئر میں تو اب چینج ان نیشنل انکم چینج ان نیشن انکم کیا ہوتی ہے سی پلاس آئی جو کہ کئی دفعہ وائ از ایکل ٹو سی پلاس آئی یہ ہم نے ڈسکس کیا ہو یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ سی پلاس آئی سی کتنا ہیں یہ یہ یہاں پہ وان ہنڈڈ سی یہ ہماری پہلی چینج ان نیشنل انکم آگئی یہ زیرو میں آخری کالم میں ہم نے آؤٹپوٹ میں سیچویشن دیا کہ کیا آؤٹپوٹ بڑھ رہی ہے یا کام ہو رہی ہے آپٹیمم کی اوپر ہے یا لویس لیول کی اوپر ہے یہ وان کی طرف آتے یہ وان میں ہم نے دیکھا کہ اٹانومس کنزمشن ظاہر ہے وہ تو چینج نہیں ہوتی وہ تو اتنی ہیں لیکن اب ہم انڈیوس کنزمشن کی طرف آتے ہیں تو انڈیوس کنزمشن جو ہے وہ ہے یہاں پہ 50 انڈیوس کنزمشن c y یہ 50 ہے اور یہ ہم نے کہاں سے لی ہے یہ ہم نے لی ہے ادھر سے 50 جو چینج آئی ہے اس میں ہم نے یہ 1 over 2 یہ in fact جو c جن کو marginal propensity to consume بولتے ہیں وہ 50 percent ہے into y تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو y 100 ہے یہ 100 تو 1 over 2 into 100 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ answer آگیا 50 تو یہ answer آگیا 50 اب induced investment جو ہے اس کی طرف آتے ہیں induced investment کیا چیز ہے جو consumption میں change ہے اس کو آپ نے double کر دینا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو consumption میں change آئی ہے ادھر autonomous consumption تو constant اس میں تو change ہوتی نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں induced investment induced consumption جو ہے اس میں کیا change ہے یہ یہاں change consumption multiplied by two کیا تو یہ آگئی induced investment تو change consumption کو multiply کر دینا عزیوم کیا ہوا یہ ہم نے دو سے چار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ change in national income اب کی تنی ہے change in national income جو ہے وہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو c plus i تو change in national income c plus i اب c جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ c plus i کیا چیز ہے یہ c plus i یا دوسری صورت میں یہ equation یوں بھی یہ بھی ہو سکتی ہے تو یعنی یہ autonomous consumption plus induced consumption یہ دونوں ملا کے یہ c یہ 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 ہو گئی c یعنی c not into c y اور c y آپ کو بتایا کہ یہ ہم نے assume کیا کہ یہ mpc point five یعنی one over two جو پر میں نے یہ calculate بھی کیا نا کر کے بتایا تو point five is assume کیا ہوا ہم نے جی اب یہ consumption ہو گئی اور یہ consumption جو ہے یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہوئی 150 اور investment کتنی ہے one hundred so one fifty یہ one fifty divided by یہ یعنی تینوں column ہم یہاں پہ plus کرتے ہیں تو یہ answer آ جاتا ہے یہ اور یہ چکہ پہلے والے دو column یہ c ہیں جس میں autonomous consumption اور plus investment کریں گے تو یہ آ جائے national income change in national income اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جو change in national income وہ کیا آئی ہے ہنڈر تھی تو 250 ہوگی national income increase ہو رہی ہے تو یہ increasing output ہے یعنی یہاں پہ آپ کی economy جو ہے boom کی طرف جا رہی ہے increasing output ہے یہ جو economy boom کی طرف جاتی ہے اس کو یہ rising trend ہوتا ہے اس کو ہم recovery بھی بولتے ہیں تو یہ up turn ہے economy boom کی طرف جا رہی ہے اب ہم آتے ہیں تو ادھر اس کا trend جو ہے وہ increasing trend ہے تو یہ دیکھ لیں کہ increasing output ہے اب یہ 2 کی طرف آتے ہیں یہ 2 میں اگر آپ دیکھیں تو autonomous consumption تو exactly وہ ہے چونکہ یہ change نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں autonomous consumption یہ ہے اور induced consumption جو ہے اس کا formula یہ دیا ہو ہے multiplier جو ہے وہ mpc ہمارا 0.5 ہے یعنی 1 over 2 half تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ income جو ہے اس کا half تو یہ income تھی ہماری 250 تو next year میں 250 divided by 2 یعنی اس میں آپ 250 کو اگر آپ یہ 0.2 اور اب 250 کو یہ ایڈ کریں تو یہ بن جائے گی c y اور یہ بنتی ہے 150 تو 0.5 یا 1 over 2 جیسے میں نے یہ کیا تھا یہ کی بات ہے جی 150 اب اگر آپ دیکھیں تو induced investment جو third column ہے اس میں change in investment induced investment کیا ہے change in investment کتنی ہے اب یہاں سے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ یہاں سے لے یہاں تک change کتنی آئی ہے یہ change 75 کیا ہے 75 کو 2 سے multiply کر دیں یہ answer آگیا آپ کا یہ ٹھیک ہوگیا جی اب change in income تینوں column کو c not plus c y یعنی autonomous consumption plus induced consumption یہ consumption ہوگئی overall plus induced investment یعنی investment تو یہ ہوگیا c plus i اور یہ آپ کا انصار آگیا یہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ output بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کا یہاں پر impact یہ ہوا کہ output بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ up turn ہے یہاں پہ economy boom کی طرف جا رہی ہے اب year third آگیا again autonomous consumption وہی اب induced consumption کیا چیز ہے یہ جو income تھی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو فارمولا اوپر اس column میں دیا ہو ہے autonomous consumption کے column میں یہ آپ نے calculate کرنا ہے تو یہ آ جائے گا اس طرح سے اگر میں اس کو calculate کروں تو 0.5 into 375 یہ یہ y ہو گئی نا ٹھیک ہے یہ y سو لہٰذا یہ فارمولا ہے ہمارا یہ اوپر جو لکھا ہو ہے 0.5 into y ہو گیا 375 اب اس کا answer 180 آتا یہ induce consumption ہو گیا تو autonomous اور induce consumption اب induce investment کیا ہے change in investment کو آپ نے multiply کر دینا ہے 2 سے یہ اس کا فارمولا دیا ہوا ہے یہ ہم نے assume کیا ہوا ہے یہ چیزیں assume کی ہیں کہ ملٹی پی سی جو ہے وہ 4.5 ہے اور یہ induce investment جو ہے وہ double of the یہ consumption ہوگا change in consumption تو بیسیکل یہ اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کی output consumption بڑھتی ہے تو کئی گنا investment بڑھے گی اور جب investment بڑھے گی تو وہ کئی گنا income بڑھائے گی اور جب income بڑھے گی تو آگے فردر جو ہے وہ آپ کی یہ investment بڑھے گی اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس column میں یہ ان تینوں کو جب ہم plus کر دیتے ہیں تو answer آ جاتا یہ اب یہ اس graph کا اس table کا highest point highest figure ہے اس کو peak بولتے ہیں اس کو peak بولتے boom بھی کہتے اس کو peak books میں یہ تین نام موجود ہوتے اب ہم آتے ہیں second loss row کی طرح again autonomous consumption تو اتنی ہے induced consumption کیا ہے اس کو آپ نے اس کا half کر لینا یعنی point five سے multiply کر دینا یا one over two سے divide کر دینا یہ answer آ جائے گا یہ ٹھیک ہوں گیا اب ہم آتے ہیں کے induce investment آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک change کتنی آئی ہے تو جو change آئی ہے آپ اس کو multiply کر دیں گے two سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ change جو آئی ہے وہ twelve اور seven nineteen کی change تھی تو nineteen جو ہے اس کو آپ نے multiply کیا two سے تو answer آگیا یہ تینوں کالم کو یعنی autonomous consumption induced consumption اور induced investment c plus i یہ autonomous consumption اور induced consumption یہ تو c ہو گیا نا یہ جیسے آپ کو بتایا یہ c ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو induce investment سے multiply کیا تو answer آگیا یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ output کم ہونا شروع ہو گئی ہے یہ peak سے 414 سے 345 ہو گئی ہے یہ آپ کی decreasing output اب آپ کی economic downtrend شروع ہو گئی تو بس یہ ہم نے example ہی لینی ہے دو تین ہم نے ایک سارا trade cycle ہم نے complete کر لی ہے آگے ویسے اب ہم فردر چلتے جائیں تو پھر اسی طرح سے جیسے peak آیا ہے اسی طرح سے trough بھی آتا ہے lowest point of output جس کو depression بھی بولتے ہیں وہ بھی آتا ہے لیکن برحل بس کافی ہے آگے فردر چلتے جائیں تو ان فیکٹ وہ بھی آ جائے گا جی year five میں ہم دیکھتے ہیں کہ consumption وہ ہی اور دیکھیں پورا پورا table میں explain رہا ہوں ایک ایک column اور ایک ایک رو explain کر رہا ہوں تاکہ آپ کو problem نہ ہو جی autonomous consumption تو وہ ہی ہے چونکہ یہ تو income کیوں پر dependent نہیں ہے لیکن induced consumption income کیوں پر dependent ہوتی ہے اب income یہ ہے ٹھیک ہے تو اس income کو جب آپ یہ point five سے multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا one seventy three ٹھیک ہو گیا جی تو autonomous consumption plus induced consumption یہ آگئی اب induced investment دیکھیں تو this minus this اب یہ ہو گیا minus میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ جب two سے multiply کریں گے تو یہ آپ کا answer آجائے گا یہ ٹھیک ہے جب اس کو آپ نے multiply کیا two سے تو یہ answer آگیا تو c plus c y یعنی c not plus c y یعنی induced autonomous consumption into induced investment یہ آپ کا answer آگیا یہ تو یہ آپ کا downtrend شروع ہو گیا economy کا downtrend شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی چلیں جی یہ ہم نے accelerator اور multiplier کا interaction جو ہے اس کو بھی ہم نے complete کر لیا تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا topic تو complete ہو گیا اس کے بعد میرے خیال میں جو آپ کا topic ہے وہ ہے trade cycle کا تو اس table میں بھی ہم نے in fact trade cycle کو discuss کی ہے یہ trade cycle ہی ہے کہ کس طرح سے multiplier اور accelerator کا positive interaction ہوتا ہے تو economy ہم نے ہوتا ہے تو پھر جو economy ہے وہ depression کی طرف چلی جاتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ increasing output economy boom کی طرف اور پھر اور decreasing trend تو یہ multiplier اور accelerator کے interaction سے ہی trade cycle آتی ہیں تو next topic میں ہم اسی trade cycle کو انشاءاللہ diagram کے صحات پڑیں گے اللہ حافظ جی